دادو کی تحصیل جوہی میں گیارہ سالہ نابالک بچی گل سما رند کو مبینہ پتھر مار کر بے رہمی سے قتل کر دیا گیا واقعی کا ایس ایس پی دادو ڈاکٹر فرق رضا نے نوٹس لے لیا جس پر پولیس نے سرکاری مدیت میں تھانا واہی پاندی میں مقتولہ کے والد علی بکش رند سمیز آٹھ ملزمان اخلاف مقدمہ درج کر لیا ہے دادو پولیس نے مقتولہ کے والدین علی بکش رند اور لیلہ رند کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مقتولہ کی جنازہ نماز پڑھانے والے مولوی ممتاز لگاری اور کفن دفن میں سہولت کاری کرنے پر تاج محمد رستمانی کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے ایس ایس پی دادو ڈاکٹر فرق رضا نے ڈی ایس پی جوہی کو تفتیشی افسر مقرر کیا ہے ایس ایس پی دادو ڈاکٹر فرق رضا کا کہنا ہے کہ معاملہ حساس ہے واقعے کی مختلف پہلووں سے تفتیش جاری ہے جلد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے تاہم بچی کے قتل میں کوئی ملوث ہوا تو اسے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ مقتولہ کے والدین سمیت چار افراد پولیس کی حراست میں ہیں جن سے تفتیش جاری ہے پوسٹ مارڈم رپورڈ اور مزید شواہد کی روشنی میں مقدمے کو میرٹ کی بنیاد پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اس حوالے سے مقتولہ کی قبر کشائی کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کیا جائے گا جس کے بعد مقتولہ کا پوسٹ مارڈم بھی کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیاض جعفری یونائٹیٹ ٹی وی دادو